پہلو دوستو ویلکم تو میر چینل آج کی جو مووی ہے اس کا نام ہے تمبارٹ تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک دیوی یعنی کی ایک دیوی کا سٹیچو دکھایا جاتا ہے جن کی مورتی بنی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی ایک ہاتھ میں دھن اور دوسرے ہاتھ میں اناج ہوتا ہے یہ دیوی جب ہماری انسانی دنیا شروع ہونے والی رہتی ہے اس سے پہلے ہی بہت سارے بچوں کو جم دیتی ہیں اور ان کے سب سے پہلے پتر کا نام تھا ہستر جس سے یہ سب سے زیادہ پریم کرتی تھی لیکن ہستر بہت ہی پورے بچاروالا تھا انہوں نے دیوی سے ان کا سارا دھن چھین لیا تھا اور جیسے ہستر اناج کی طرف بڑھنے لگا سبھی دیوتاؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا جس سے ہستر مرنے لگا لیکن دیوی نے اسے اپنے کوخ میں بناہ دی اور ہستر کو بچا لیا اس کے بدلے اسے یہ سجا ملی کہ اس کی کوئی بھی پوجہ نہیں کرے گا یعنی کہ کوئی بھی اس کا نام نہیں لے گا ایسا کرنے پر اس کے اوپر دیوتاؤں کا شراب لگے گا بہت سالوں بعد ہمیں ایک گاؤں کو دکھایا جاتا ہے اور اس گاؤں میں لوگوں نے اپنے چلکی طرف اس ہستر کی پوجہ کرنا سٹارٹ کر دیا جس سے دیوتاؤں کا گہر اس پورے گاؤں پر برسنے لگا اس گاؤں میں ہمیسا آنتھی تپان اور بارس لگی ہی رہی دیوتاؤں کی لوگوں نے ہستر کا مندر بنا کے دیوتاؤں کا شراب اپنے اوپر لے لیا تھا اسی لئے اس گاؤں میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا تھا اب بہت سال بیچ جاتے ہیں اور ہمیں سرکار کا وارڈہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک عورت بہت ہی رہی سے ہمیں کھڑی ہوئی رہتی ہے اس سرکار کے باڑے میں اب صرف ایک ہی بانڈر جندہ تھا اس کا نام سرکار تھا اس لئے اس جگہ کو سرکار کا وارڈہ کہا جاتا تھا اب وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ گول کا کوئن مجھے کھان سے ملے گا جس پر سرکار اسے کہتا ہے کہ گول کا کوئن اسٹی آسانی سے نہیں ملے گا اس کے لئے بہت ساری قرآنیاں دی پڑتی ہے اب ہمیں اس عورت کی گھر کو شفٹ کھایا جاتا ہے اور دو لڑکوں کو دکھا جاتا ہے جس میں سے ایک کا نام ونائک راؤ اور دوسرے کا نام صدا سبراہ تھا یہ دونوں اس کی بچے تھے اور یہ دونوں دور کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے کیونکہ شام ہونے والی ہوتی ہے اور یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں ابھی تک نہیں آئی ہے اس لئے دادی کو کھانا کون دے گا جس پر یہ دونوں اکیلے ہی دادی کو کھانا دینے کی نشاتے ہیں اصل میں ان کی دادی ایک بہت بھیانک روک سے کرشت ہو گئی ہے جس سے ان کی پوری باڈی چلی ہوئی اور بہت زیادہ بھیانک دیکھتی ہے اب یہ دونوں لڑکے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اکیلے ہی دادی کو کھانا دیں گے اور جیسی وہ کھانا بھی ان کی ماں وہاں پہ آ جاتی ہے اور جا کے دادی کو کھانا دیتے تھے لیکن ان کا لڑکا ان سے گولڈ کوئن کے بارے میں پوستا ہے اب یہاں ہم ایک حبہ میں از دی ہے سرکار کے بارے میں سرکار ایک مرتی ہو گئے ہیں یعنی سرکار ایک اکیلہ پندے تھا اور وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا وہ عارت اپنے دونوں بچوں کو لے کر اس کھانا کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں باتا چلتا ہے کہ سرکار کے بارے سے یعنی سرکار کے دیئے ہوئے کوئن سے ہی ان کا گھر چلا کرتا تھا اب وہ نہیں ہے اسی لئے وہ اپنے بیٹوں کو یہ اتنا چھوڑ کر کے جانے کے لئے کہتی ہے اب سین صفت ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیڈی کا ایک بچہ صدہ صرف راو پیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اچانا سے پیر کی رڈی ٹوٹ جاتی ہے اور اس راو اپنی ماں کو جلی سے بلا کر لاتا ہے جس کے بعد بنائک راو کی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر بیٹ کے پاس لے جائیں لگتی ہے تب اس سے بچہ اس کا پوچھتا ہے کہ ماں اگر دادی کو خفوق لگی گی تو میں کیا کروں گا تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم اسے کھانا دے رینا اگر وہ اس سے زیادہ پرساند کریں تو اس سے کہنا کہ دادی سوجا ورنہ ہستر آ جائے گا اور اتنا کہتے ہی وہ اپنے بچے کو لے کر کے بیٹ کے پاس جائیں لگتی ہے یہاں پہ بنائک راو دادی کے پاس آتا ہے اور اسے کھانا دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سوستا ہے کہ میں دادی کو کھانا دوں گا اور ان سے پوچھ لوں گا یہ سارا گولڈ کا کوئن کہاں رکھا ہوا ہے جس کا پتہ صرف اور صرف دادی جانتی ہے بنائک راو ڈرتے رہتے دادی کے کمرے میں آتا ہے اور وہ اسے کھانا دینے والتا ہے لیکن دادی بنائک راو کا پیر پکڑ لیتی ہیں اور اسے بھسیتنے لگتی ہیں یہاں پہ بنائک راو بہت زیادہ چھیکتا چلاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ اس نام کو یاد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے جو کہ اس کی ماں نے بتائی ہوتا ہے لیکن بنائک راو کو کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے اب جیسے ہی دادی اس کا سرکلم کرنے والی ہوتی ہیں تب ہی اس کو یاد آجاتا ہے اور وہ بول داتا ہے یہ دادی سو جا ورنہ ہستر آ جائے گا اتنا سنتے ہی دادی سو جاتی ہیں اور تب ہی بنائک راو کی ماں وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے بچار لیتی ہے بنائک راو اپنی ماں سے اپنے بھائی کے بارے ہم پوچھتا ہے لیکن اس کی ماں سے کچھ نہیں بتاتی ہے کیونکہ اس کا بھائی اب مر چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹی کو لے کر کے اس کاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کاؤں کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے یہاں پر بنائک راو اپنی ماں سے بار بار گولڈ کوئن کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ چھپ ہو جاؤں میں تجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانے والی ہوں جس کے بعد بنائک راو کہتا ہے کہ اگر ہم دادی کو ایسے ہی بھوکا لگیں گے تو ساید وہ ہمیں کھا جانے کا پتہ یعنی کہ جہاں پر ڈھیس سارا گولڈ کوئن رکھا ہے اس کا پتہ بتا دے لیکن یہاں پر اس کی ماں یہ سب کرنے سے بلکل منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ تمبارڈ گاؤں چھوڑ کے جانا پڑے گا بہت سارے سمیں بیچ چکا ہوتا ہے اور بنائک راو بڑا ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے تمبارڈ گاؤں میں آتا ہے کیونکہ اس کے من میں ابھی بھی اس کھا جانے کا لالچ ہوتا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے گھر شاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کیا دادی آج بھی جندہ ہے اصل میں اس کی دادی آج بھی اسی طرح جندہ ہے اور پوری طریقے سے جمین میں دھرش چکی ہے جس پر وہ بنائک راو اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ دادی بتا پورا خجانہ کہاں رکھا ہوا ہے میں اس گولڈ کوئن کو کیسے لے سکتا ہوں یہاں پر اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور میں اپنے جیون میں بلکل بھی جندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں یہاں پر وہ اپنی دادی سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ اگر تم مجھے خجانے کا پتہ بتا دوگی تو میں تمہیں جیون سے آزاد کر دوں گا جس پر دادی اسے کہتی ہیں کہ دادی اسے بتا دیتی ہیں کہ وہ کوئن مدرنے میں ایک دم ماہت تھیں جس پر بنائک راو کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سارا خجانہ کوئن میں رکھا ہوا ہے اور وہ کوئن میں ادھرنے کی پریکٹنس بھی کرنے لگتا ہے اپنے گھر میں ہی وہ خجانے کو لانے کی پوری طریقے تیاری کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کو ابھی بھی یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کوئن کہاں پہ ہے اور اسے خجانے کو وہاں سے کیسے باہر لانا ہے جس پر تبارہ سے دادی کی پہت جاتا ہے اور خجانے کا پورا راز دادیاں اسے بتا دیتی ہیں جس کے بعد وہ دادی سمیت اپنے پوری گھر کو جلا دیتا ہے کیونکہ اس نے دادی سے وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بنائک راو واپس اپنے سہر آ جاتا ہے بنائک راو کی بیوی بہت زیادہ سیدھی تھی وہ اناج کو بیچا کرتی تھی اور پیسے کمائے کرتی تھی کہ بنائک راو اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں راہ نہیں بنا دوں گا اور تمہیں اب کسی بھی چیچ کی کمی نہیں ہوگی جس کے بعد وہ اپنی حالت سدھاتا ہے اور اپنے اسی گاؤں کے ایک پندیٹ کے پاس جاتا ہے جس سے اتنے بہت سارا گرش لیا ہوتا ہے وہ پندیٹ سے اس کو ایک گولڈ کوئن دکھاتا ہے اور پندیٹ سے پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے کی ہے جس پر پندیٹ اسے بہت سارا پیسہ دیتا ہے اور وہ اپنا سارا کرش اتار لیتا ہے اس کے بعد بنائک راو دیرے دیرے کر کے بائی بائی دمبائٹ گاؤں جاتا تھا اور تھوڑے تھوڑے پیسے یا کوئن لے کے آتا تھا جنہیں گاہ میں بیچ کر کے وہ بہت سارے پیسے کماتا تھا فینائک کا گھر بھی بدل جاتا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی اچھی ہو جاتا ہے یہاں پر پندیت فینائک سے کہتا ہے کہ تم مجھے بھی اپنے کام میں سامل کر لو کیونکہ اس پندیت کے من میں بھی بہت سارا لالچ آ گیا تھا ان گول کوئن کو دیکھ کے جس پر فینائک راو اسے اپنے ساتھ ملانے سے بلکل انکار کر دیتا ہے یہاں پر فینائک راو اس پندیت کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے لیکن اس پندیت کے مند میں جو لالچ تھا وہ اسے جینے نہیں دینا تھا وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ تمبارٹ گاہ جائے گا اور دھیر سارا کوئن لے کے آئے گا اسی لئے وہ ایک عورت کو پیسے دیکھے فینائک راو کے پاس چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ عورت اور پیسے کے لالچ میں فینائک راو کو سب کو سر سر بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ پندیت اس کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں تمبارٹ گاہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ پندیت یعنی کی سرکار کے بارے میں آ چکا ہوتا ہے اور فینائک راو بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے یہاں پر فینائک راو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور وہ اس پندیت کو جانبوچ کے دکھاتا ہے کہ وہ کیسے تیاری کرتا ہے وہ پندیت کو دکھاتا ہے کہ وہ کوئن کے اندر گزر رہا ہے اور وہاں سے بہت دیر بعد دیر ساری گولڈ کی کوئن لے کے آ رہا ہے پندیت بھی بینائک راو کے دیکھی دیکھی اس کوئن میں اترتا ہے اور جب وہ کوئن میں اتر رہا تھا تو پوری گولڈ میں چاروں طرف انہیرہ انہیرہ تھا اور اس کوئن کے دوارے لال کلرگی نے ریڈ کلر کی تھی اور یہاں پر سا پتہ چلتا ہے کہ کوئی سانس لے رہا ہے جس پہ وہ پندیت جیسی اندر اترتا ہے تو ایک ڈپی میں دیکھتا ہے کہ ایک آنٹے سے بنی گڑیا ہے تو جیسی اس کو اٹھاتا ہے ہستر کو اس کی خوشبو آ جاتی ہے اور ہستر اس کڑیا کے ساتھ ساتھ اس پندیت کو بھی کھا جاتا ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنائک راو دوبارہ سے کوئن میں اتر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پندیت کا بھی وہی حال ہے جو اس کی دادی کا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ دکھ میں تھا اصل میں کبھی بھی بنائک راو کی مدد اس پندیت نے کی تھی اس لئے بنائک راو اس کی مدد کرنے کی سوچتا ہے اور اس کی جان سے ازاد کر دیتا ہے اصل میں یہاں ایک فردان ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا لیکن ہستر کا یہ قرض تھا کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لے یا جو اس کی جگہ پر آئے گا وہاں پر وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جائے گا اور اس کی باڈی پوری طریقے سے خراب ہو جائے گی جیسے اس مووی میں ہمیں دادی کی باڈی کو اور پھر بعد میں اس پندیت کی باڈی کو دکھایا گیا ہے اسی طرح دوبارہ سے اس کے گاؤں میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ونائک راؤں کا ایک بیٹا ہے اور اس کا پاؤں ایک حراب ہو گیا ہے اور یہاں پر ونائک راؤں بیٹے کے لئے گھر میں ایک چھوڑا سا ورک سٹیشن بناتا ہے جہاں پر وہ اس کا بیٹا روچ کھوئے میں اترنے کی پریکٹس کرتا ہے اور اس پر ہم کو نوٹ کرتا ہے کہ یہ کام اس نے کتنے وقت بھی پورا کیا اب ہمیں پہتر چلتا ہے کہ تمبارڈ گاؤں کو سرکار اپنے انڈر میں لینے والی ہے اور جب یہ بات ونائک راؤں کو پتا چلتی ہے تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہاں پر ونائک راؤں سوچتا ہے کہ وہ ایک ہی بار میں تمبارڈ گاؤں جا کے سارا سونا لے آئے گا کیونکہ اب وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے بیٹے کو تمبارڈ گاؤں لے کر کے جاتا ہے اور اسے پوری بیتی بتاتا ہے وہ تمبارڈ گاؤں پہنچ کر کے اسے آٹے کی گڑیاں بنانا سکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے اس میں تم پتھر کے بھی کچھ دکڑے ملا دو تاکہ ہستر اس کو خانے میں ٹائم لگائے گا اور ہمیں دھر سارے کوئنس اٹھانے کا موقع مل جائے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ونائک راؤں اور اس کا بیٹا کوئے میں اترنے جاتے ہیں کوئے میں اتر کر ونائک راؤں کو بیٹا ایک گڑیاں کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے لیکن ہستر کو اس کی سگند آجاتی ہے اور وہ ونائک راؤں کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ونائک راؤں کے بیٹے نے دھر سارے کوئنس کو اکھٹا کر لیا ہے یہاں پر ونائک راؤں کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ ہم ہستر کو ایک ہی گڑیاں دیتے ہیں اگر ہم اس کو زیادہ گڑیاں دے تو خانم بیزی ہو جائے گا اور ہمیں دھیر سارے کوئنس اٹھانے کا موقع مل جائے گا یہاں پر ونائک راؤں اور اس کا بیٹا اپنے کام کرنے کے لئے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں اور بلکل پوری تیاری سے بہت سارے آٹے کی گڑیاں اکھٹا کر لیتے ہیں اور اس سے گڑیاں بنانے لگتے ہیں صرف نو مل کر بہت ساری گڑیاں کو بنا لیتے ہیں اور وہ کوئے کے باہر بھی ایک آٹے کی گول سے شکر بنا دیتے ہیں کہ اگر ہستر آ بھی جائے تو اس کے باہر نہ نکل پائے اس کے بعد وہ دونوں کوئے میں اتر جاتے ہیں اور وہاں پر دور سگوڑیاں رکھ دیتے ہیں لیکن یہاں پر تو کچھ گجب بھی ہو جاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گڑیاں کے لیے ایک ہستر آتا تھا وہیں پر سو گڑیاں کے لیے سو ہستر آ جاتے ہیں لیکن وہ آٹے کے دائرے کو پان نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہستر کے اوپر یہ قرض ہوتا ہے کہ وہ سارا سونا تو لے لیتا ہے لیکن وہ جیسے آناچ کی طرف بڑھتا ہے تو ساری دیوتا اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اسی لئے وہ آٹے کو کبھی پان نہیں کر سکتا تھا لیکن یہاں پر تو انسان خود ہستر کو آناچ دے رہے تھے تو وہ آناچ کیوں نہ کھائے وہ ساری گڑیاں کو کھانے کو دے دیتے ہیں اور یہاں پر فنائکرا اور اس کا بیٹا اس چکر کے انتر ہی انتظار کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہی ساری گڑیاں ختم ہو تو ہستر کی تعلات بھی ختم ہو اور وہ وہاں سے سونا لے کے جا سکیں لیکن ابھی بھی ان کے پاس ایک بڑی گڑیاں پچی ہوئی تھی جسے وہ چھوٹی چھوٹی گڑیاں بنا کے فنائکرا اپنے سریر پر باندھ لیتا ہے کیونکہ یہاں پر ان دونوں میں سے کسی ایک کا سیکریفائس کرنا ضروری ہوتا ہے اسی لئے فنائکرا اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیتا ہے وہاں فنائکرا اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے لیکن وہ جب باہر آتا ہے تو اپنے پتا کو دیکھتا ہے ان کی بھی وہی حالت ہوئی ہوتی ہے جو دادی کی اس پنڈٹ کی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر ان دونوں میں سے اپنے بیٹے کو ایک سونے سے بھری تھیلی دیتا ہے وہاں پر اس کی بیٹے کو اس کی کہی ہوئے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہم ہستر کی شراب سے جندہ تو رہ سکتے ہیں یعنی بہت سارا سونہ تو پاسکتے ہیں لیکن ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو کی بہت ہی دکھ اور تکلیف میں کٹ رہی ہو اور یہاں پر بنائک راہ اپنے پتا کوئی لالٹین سے جلا کر کے مار دیتا ہے یعنی اس سے آزادی دے دیتا ہے اور اس مورل ہمیں ملتا ہے کہ لالج بری بلا ہے یعنی کہ کرجو یا مووی اینڈوچر